بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں چوہے بھوکے مر جائیں لیکن گھر میں نہ آئیں چوہے نہ صرف بے حض سکھ جان ہوتے ہیں بلکہ انتہائی چالاب بھی کیونکہ ایک طرف نئی سے نئی اور زہریلی دوائیں ان پر اثر نہیں ہوتی تو دوسری جانب یہ خود بھی اتنے مکار ہیں کہ انسانی چالوں کو جلد ہی سمجھ جاتے ہیں اور ایسی جگہوں سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں یہ دوائیں ڈالی جاتی ہیں اس کے باوجود چوہوں سے نجات اور انہیں حلاق کرنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو پرانے روایتی اور گھرے لو قسم کے ضرور ہیں لیکن آج بھی موثر ہیں جنہیں اکتیار کر کے آپ کو مہنگی چوہے مار دوائوں کی ضرورت نہیں رہے گی خواتین بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھیکیں بلکہ اسے کچھرے کے ڈبے میں یا ایسی کسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہیں اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہوں چوہیں اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے جو ان کے پیٹ پہ پہنچ کر انہیں حلاق کر دیں گے پیاز بھی چوہوں کی پسندیدہ گزہ ہے جس کی بو پاتے ہی چوہیں اس کی طرف لپکتے ہیں پیاز کے لچھے کٹ کر ان پر فینائل کی گولیاں پیس کر لگا دیں اور انہیں چوہوں کے بل کے قریب رکھ دیں تاکہ ان کی بو پھیلے پیاز کی بو سون کر چوہیں اس پر آئیں گے اور اسے کھا لیں گے اگرچہ پیاز کھانے سے چوہیں فوری طور پر تو نہیں مریں گے لیکن وہ تیزی سے کمزور پڑھ کر خود با خود ایک سے دو دن میں ضرور مر جائیں گے فرش اور ٹائلو کی صفائی کے علاوہ بلیچنگ کے طور پر بھی امونیا کا استعمال عام ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ امونیا کی بدبو چوہوں کے لیے ہلاکت خیز بھی ہوتی ہے تھوڑے سے امونیا کو روئی پر لگا کر چوہیں کے بل میں ڈال دیں چوہوں کے بل میں اس کی تیز بو انہیں چند منٹوں میں ہلاک کر دے گی اگر آپ کو کہیں سے علو کے پر مل جائیں اور انہیں چوہیں کے بل میں یا کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے چوہوں کا گزر ہوتا ہو تو صرف ان پروں کی شکل اور ان میں بسی ہوئی علو کی بدبو سے وہ خوف صدا ہو کر بھاگ جائیں گے اور وہاں آنا ہی چھوڑ دیں گے